السلام علیکم میرے دیئر ویورز کیسے ہیں آپ آج جی آپ کو ہرا دھنیاں ڈرائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کیونکہ گرمیاں ہیں اور دھنیاں اگر لاکھے گھرمے رکھو فریج میں جلدی خراب ہو جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک گڑی لے لی دھارے دھنیاں کی اس کو ڈنٹل اس کے کٹ کے اور اس کو صاف کر کے میں نے اس طرح سیر رکھ دیا ہے اور اس کو دھویا تھا پہلے ڈیپ کے نیچے اچھی طرح رکھے اس کے بعد میں نے پرانت میں تھوڑا سی برف ڈال کے پانے بلکل ٹھنڈا کر کے اور اس میں اچھی طرح بھگو کے اور اب میں نے ایک باسکٹ میں رکھ لیا ہے یہ دیکھیں نیچے اگر مٹی تھی تو وہ نکل گئی ہے اور ادھر میں نے ایک کپڑے کے اوپر رکھا ہوا تھا اس کو تاکہ اس میں سے ایکسٹرہ پانی ہے وہ نکل جائے اور وہ صرف پانچ سات منٹ اپنے رکھنا ہے اس کے بعد میرے پاس تو یہ کٹر ہے میں اس کٹر کی مدد سے کروں گے اگر آپ چھوڑی کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑی کی مدد سے آپ باریک باریک اس کو کٹ لیں بہت باریک نہ بھی کٹیں تو چلے گا بس یہ یاد رکھیں کہ بہت موٹے ڈنڈھل نہیں ہونے چاہیے بنا وہ سکھرے میں ٹائم لیں گے جیسے ہی یہ ساری گٹی اس طرح سے کٹ چاہے گی ہاتھ کی مدد سے بھی جلدی سے کٹ جاتی ہے کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے اور میں نے صرف پتے نہیں کیے جو اس کی ڈنڈیاں تھی وہ بھی ساتھ لیں ہیں سکھا رہی ہوں یہ اخبار کے اوپر ڈالا ہے میں نے اور اگر آپ چاہیں ململ کا کپڑا ہے آپ کے پاس یہ کوٹرن وائٹ تو اس کے اوپر بھی آپ ڈال کے اس کو پنکھے کے نیچے رکھیں گے اور کبھی بھی اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا دھوپ سے اس کا کرر خراب ہو جائے گا اور پنکھے میں یہ اگر صبح سے شام تک پنکھے چلتا ہے تو اس میں ڈرائے ہو جائے گا تو یہ ڈرائے ہو گیا اور پھر میں نے یہ اس کو یہ دیکھیں یہ پوری ایک گڑی تھی جو صرف اتنی سی رہ گی ڈرائے ہو گے ایک پلیٹ میں نکالا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے دکھانے کے لیے اچھے یہ تھوڑا سا موٹا چکے کٹا ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو کچھ کو چٹنی کے لیے گرائنڈ کر کے اور بوٹل میں بھر کے رکھ دیتی ہوں اور کچھ جو تھوڑا موٹا ریچے کب وہ ہارنی میں ڈالنے کے لیے بیسٹ رائے گا کیونکہ بار بار بزار جا کے خریدنا مشکل ہے یہ جی تھوڑا سا میں نے گرائنڈ کیا چٹنی کے لیے اور یہ دیکھیں بہت فائن پاورڈر نہیں بنایا میں نے اس کو اور اس کو اب میں بوٹل میں بھر کے رکھ لوں گی اور دہی کی چٹنی میں بنانا ہو تو میں نے اسی طریقے سے پدینہ بھی کر کے اور پیس کے رکھا ہوئے ہاری مرچے بھی وہ میرے چینل پر لگی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس ربودل میں بھر کے رکھ لیا ہے اور بڑی آسانی سے پھر جب آپ کام کر رہے ہوں تو یہ آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے اور یہ دیکھیں خراب بھی نہیں ہوگا بس اس کو ڈرائی بہت اچھی طرح کرنا ہے اور ہو سکے تو دو دن کے لیے آپ انکھیں گنچے رکھ کے سکھائیں پھر یہ انشاءاللہ لزیز خراب نہیں ہوگا اور پریزرف کرنے کے لیے شیشے کی بوٹل استعمال کرنی ہے آپ کو یہ رسبی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اجازت دیچھے اللہ حافظ